میرے باپ کی قلت کا بلہ تو بال میں آتا ہے فیضا میری ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تونے وہ رکیا کے زبان انکاری ہوئی مزی کچھ کہنے سے پرانے زہم پھر سے رسنے لگے تھے پل میں نہیں فیضا گیاں گے ہون کی وافر مقدار ضائع ہونے پر بند ہونے لگی فیضا نے وہی موجود شراب کی بودوس پہ پھینگی آنکھیں باننا ہو آنکھیں باننا ہو کہ تم دیکھ سکو قیامت بیتنا کسے کہتے ہیں تم دیکھ سکو کہ عزیت کی آہی حد کیا ہے دیکھ سکو کہ موت کو سامنے دیکھ کیسا لگتا ہے حرام زندگی گزارتے موت بھی حرام ہی ملے گی تمہیں تمہاری بیٹی جانتے ہو کہاں ہے میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا فیضا ایک انسان تھے تو اس دنیا میں پیار کرتا تھا اور وہ تو اس کی بیٹی یہی میری ماں نے کہا تھا تم سے جب تم نے وہ پھر رکیا آسان کہا تھا سال پہلے میری عزیت کو پھر سے دوھرانا میری بہن ہماری فرڈی کو مار دیا تم نے ہاتھ کیسے لگایا تم نے میری ماں بہن کو اس کے ہاتھوں سے بور کا ضباؤ بڑھا گیا تو فیضا ایک جی ہے کمرے میں گونے لگی تمہاری بیٹی میری بائی کے نکاح میں جانتے ہو اس کا مطلب وہ صفاقے سے بولے تو فیضا کی آنکھوں میں اس نے پہلی بار ہوف دیکھا اور تم جانتے ہو سفیر شاہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرہ تمہاری بیٹی سے کرتا ہے وہ ایک آخری وار کر گیا تھا میری بیٹی فیضا کا آنسو گیڑا ہیوانوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا کرتے فیضا قاتلوں کو درد نہیں محسوس ہونا چاہیے تمہارا بیٹا تو مافیا کے بڑے لوگوں میں بارتا ہے تمہارے پاس اندہ دون دولت ہے ذرائع چلا اور اپنی موز سے باچو بیہزا شاہ کی جے میں اس کا فون مصحصر باجہ تو وہ جانتا تھا فون کنویل سفیشہ تو کسی کی اتنی احمد نہیں ہو سکتی تھی خدا حافظ بیہزا شاہ نے کہتے پر ٹول اس پر چھرکا فیضا کا پورا جسم ہون سے تر تھا سانسے پولی تھی لیکن بیہزا شاہ نے اسے بہوش نہیں ہونے دیا تھا تمہاری بہن زندہ بیہزا شاہ کی آگ لگاتے ہی آگ بڑھ کٹی تھی دیکھیں اس شاہ کے آخر الفاظ اسے منجمت کر گئے کیا اس نے ٹھیک سنا تھا کی کیسے ممگن تھا نہیں وہ اپنی جان بچانے کے لئے جھوٹ اس کا فون آبر بینا رکے باجہ تو اس نے آتے جاتے ہواسوں سے فون کانٹ سے لگایا وہاں سے نکلے بائے ابھی اور اسی وقت سفیشہ چہی رہا تھا باہر دوادے پر شور ہونے لگا تھا پولیس کے سائرن کی آوازیں جو عبدالحال میں کب سے اس دنیا سے عبدی زندگی کا سفر کر چکا تھا اس نے خوش میں آتے ہی کرکی سے چلانگ لگا تھا کہ تاہلی دوادہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کی فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی وہ آب اپنے آب بکابو کر چکا تھا سفیشہ مطمئن تھا کہ وہ اس ملک سے نکل گیا اس نے اپنے وہاں اس ملک میں ہونے کے تمام نشانات مٹا دیئے تھے وہ جانتے تھا جلد ہی سفیشہ مطمئن کتاب بھیلے گی اس سب سے پہلے اشار فیض شاہ کسی لاوے کتاب بھٹے کے بارے میں ٹھیک ہوں سفیش آرام کرنا چاہوں گا وہ کہہ تھا آپ میں نے کمرے میں بات ہو گئے تو سفیشہ مطمئن کر گیا آپی وہ کون تھا جو آپ کو اس دن چونیا تھا آنس نے اس تفسار کیا آفیس کی گاڑھیں تھے ہاروہ نے تیزے سے جواب دیا آپ کے آفیس والے کب سے اتنی بڑی گاڑیاں رکھے لگے اور آپ نے کیوں مجھے روٹے فون کے تل دیل ہو گئے تھی مر ڈر گئے تھی حضرت آج یہ اپنا امتحان دینے ہارسپیٹر سے واپسائے تھا اس لیے اس سے بات پورٹس کرنے لگا تھا اب باپ نہیں بنو اٹھو نکل ہاروہ نے کہا تو حسن نے اسے تک کیا دے مارا اب یا تم ہو ہی نہیں کسی کے پیار کے قابل ہو چیئے تو ہاروہ نے اس پر حملہ کر دے اس کے مو پر نہ ہونے سے وار کیا تھا اور گاڑ میں حسن کی جی گنجی تھی اور سائمہ ویگم بھاگ دیا تھی اور اب ان کے پاؤں کا جوتا تھا اور ہاروہ پر سکندر کی کمرہ کمرہ بابا کو بتاؤں گی میں وہ روتے چلائی تھی پھر کمرے سے باہر نہ نکلی تھی باہر کے آدھے فون ان کے پاس گئتی جو کھانے کے میرے پر بیٹے تھے کیا کہا ہے میرے بیٹی کو تم ماں بیٹے نے سکندر سام نے فون سے اس کی سوجی آنکھیں دیکھتے پوچھا تھا اپنی بیٹی کی کارنامی بھی بیٹے کے اس سے دیکھ لے سائمہ ویگم نے ان کو روٹی دیتے ہاروہ کو گھردے کہا تھا اس نے بھی تو مجھے مارا تھا اور بابا مام نے میرے کمر پر دو بار جوتا مارے اور پھر سے آواز نام کر گئے تھے اس کے توقع کے این مطابق سائمہ ویگم کو ڈان پڑے تھی اس کو جوتا مارے با کہ ہاروہ سکندر ہاتھ اٹھانے کی جدہ ہر کس کس کنہ تھی سکندر سام نے لے کی بیٹے آپ اگلتی پر ہے انہوں نے حسن کے ماتے پر دو جگہ اس کے ناہن کو انشانل دیکھتے کہا ہاں میں جانتی ہوں وہ پورس کون سے ہوتی اب باول سے سالیں نکانے لگی تو اس ساب نے ہیلس جیسے دیکھا ناہن کاٹ اپنے کھانا کھا گیا سامنے کے بول تو اسا ہلا گی اگلی صبح اس نے پھر سے اپنے پرس کو پورے آفیس میں ڈھونڈا تھا ہائیفہ پاگل ہوگی وہ گھومنے والی چیز گھوم گئی تمہاری کون سے زیورت اس میں آفیس کی لڑکی نے تب کر کہا زیورت میرا پورا بارہ سو روپے تھا اس بارہ سو روپے تھا ساتھ میں تین گلوز لپ گلوز سے جو میں نے ابھی ہی دے اور میرا مہنگا پر فرمائی وہ غم میں وہیں باتی تو سب نے اس کی ادھاکاری پر آنکھیں کمائی اب سب اب بس بھی کرو اب کے سردہ بولی کوئی بھی میرا دکھ نہیں سامنے تھا وہ کہتی چھوٹی ہوتے بینہ کسی سے بات کے باہر نکل گئی وہ سارے بار چلتے چلتے رکھے تو وہ تین لوگوں نے مڑھ کا اس پاگل لڑکی کو دیکھا ہاں یاد آگیا ہاں یاد آگیا وہ چی کے لوگ رکھے تیلسی لکشے میں بیٹھ اس مطلب وجبہ کا جگہ کا ریس پتہ لگی کیا چافر کی ویان چلنے میں ابھی کچھ وقت تھا وہ اس سردو کے پاس رہ گیا تھا میرا بیگ ہاں اس کی گارے میں واپسی پر لیکن دیکھو کتنا چوڑ آدمیں بتائے بھی نہیں مجھے ضرور میری مہنگی پرفیم بردل آگیا ہوگا اس کا وہ بربراتی گئے تھی سارا سارا لیکن خوش تھی کہ بلاہر اسے اتنے دنوں بعد جیاد آگیا تھا اس کی کمپنی کے باہر رکی تھی اور پھر بنا کسی سے پوچھ ریس سے اوپر جانا لگی میس ریسیپشن پر مجھے لیکن اسے واضح تو وہ پیار پڑھا تھی مری جی کس سے ملنا ہے بہت داشا سے کیا آپ کا کوئی اپوائنٹ من ہے میں ان کی دوستوں مدی سے بولی تھی کیونکہ بنا اپوائنٹ من کے تو وہ اب میں وزیراعظم یعنی بہت سا کوئی سے جانے نہ دیتی اس کے دوست کہنے پر لڑکی نے اسے گھڑا جیسے تکی نہ ہو میں دوسرے شہر سے آئے ہوں ان کو سرپرائز دینے کیونکہ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو سب چند پہ پہلی بار ملی تو جب وہ انٹرویو لیندی سے مند گرد کہانی اسے سنانے لگی پھر بھی میں پوچھ ارے میں نے سرپرائز دین ہے انہیں وہ کہہ تھی تیزی سے لڑکی ارے ریکرٹر لیفٹ میں مدال ہوگی ہائی فر چل گئی تو وہ لڑکی فون بجنے پر پھر سے کام میں مصوف ہوگی ہائی فر لیفٹ سے نکلے تو آت وہ سٹالیس سے لڑکی بھی وہاں نہیں تھی ملنے دیتے جیسے کسی دیاست کا بازشاہ ہوگو وہ بڑھ بڑھا تھے اس کے کمرے کے دوازے کام نواب گواتے اندر دہلو اندر باٹر صفیر شاہر نے سار اٹھایا تھا بولو اب یہ بھی یہی ہیں سارے جہاں کے سرد محلی ان دونوں بائیوں کے لہجے میں آپ بس یہ لگتا ہے لیکن سب ہی امیل لوگ اپنے آپ کو توپ جیس سمجھتے ہیں مجھے بحزار شاہر سے ملنے اٹھو اسے اٹھا کر بیٹھا تھا وہ خوش میں اس سفیر کو دے کر حب دیتا ہوئی مجھے واپس اب سے یہی تمہارا گار ہے شاہر کا گار ہی بیوی کا گار ہوتا ہے تم اس گار سے کبھی نہیں جا تکتی اب اور یہ بات میں دوبارہ نہیں دو ہراؤں گا محلی نام آنگو سے دیتے کا کون سچا اور کیسا شاہر وہ خود کو رونے سے بات رکھے ہوئے بولی رکھے ہوئے تھی وہ شاہر جو زبردستی زندگی میں گستا تھا کسی حسیب کیتا اور اب اسے جہاں لاکھوں سے افراموش کر گیا تو اس نے دینوں میں رونے کے لائے کیا ہی کیا تھا وہ تک ایک ہڑیوں میں جا پسا کے لئے رہتے تم یہاں سے نہیں جانا اب وہ آگے بڑھتی سفیر شاہر کا کارٹ تھا مجھے ہوتی بولی تھی مجھے ڈر وہ اب بھی ہلکے ہلکے کام بھی تھی اٹھو نحال اس سفیر شاہر نے اسے دور کر دے سنجیدی سے کہا پہلے ملاقات وائی ساتھی مکسود نہ تھی مہا نے سر اٹھا دے سیرس کی آنکھوں میں دیکھا وہاں کے سین تھی بہت حسین گہلی سیاہ آنگیں ہاں گہلی سیاہ آنگیں کہاں کسی کی ہوتی ہیں مہا اسے دیکھتی تھی پھر بے احتیاری میں اس آنکھوں کو چھونے کے لئے حال بہر کے بور کھڑا ہوا مہا ہوش میں سفیر شاہر اس سے اتنی نفر کرتا تھا کہ اس کا لمس بھی خود کی زیادہ پر نہیں چاہتا تھا اس میں سناٹے اتھے گے وہ شہر جو اپنی بیوی کا نمس نہیں چاہتا تھا اس کا مستقبل کیا تھا اس سے چھزاد کے حواب کے جو ہی ختم ہونے ہو جانے تھے سامنے والی کی نفرت برداشت کرتے کرتے کیا اسے ایک بہترین شرح سے نوازن نہیں کیا تھا وہ بی ایسی کی طالبہ تھی اس نے نہایت سارا زندگی گزار تھی جس میں صرف وہ اور اس کا باپ تھا باپ نے ہر اسائش و محبتی تلے کے زیادہ وقت نہیں دے پائے تھے جس کا اس نے گلہ بارہا کیا تھا ستیلا بھائی جو باپ کے سامنے تو اس سے برداشت کر لیتا لیکن ان کی یا موجودگی میں اس کا سانس سکھائے رکھتا تھا اسے یا تھا ایک رجب وہ لائٹ جانے پر ڈرتی کمرے سے نکلی تھی کہ ملازم سارے جا چکے تھے وہ اشعر کے کمرے کی طرف بڑی تھی کہ اس نے لائٹ کا پوچھ سکے اس نے دوازے کا ناب ڈرتے گمائے تھا لیکن سامنے کا مردر دیکھتے اس کے چیح نکلتے نکلتے رہے گئی تھی اس کا بھائی کسی رکی پر جھکا اپنی وحشت منا رہا تھا ایک حال صاحب دیکھی جائے سکتا تھا جس کے مو پر سکاف باندھا گیا تھا اور وہ ہاتھ پاہ مارتے روڑی تھی دیوانہ بھائی بھائی وہ برکینی سے وہیں کھڑی تھی سانسوں کی رفتار سوچ سے پڑی تھی اس کا بھائی اتنا گھٹیہ تھا وہ چال دی تھی اس کا بھائی کسی محصوم کی عزت کو تار تار کر رہا تھا اگر کل کو اس کی بھائی کا کیا اس کے سامنے آ جاتا اور کوئی یوں اسے بھی پامال اس سے زیادہ وہ سوچ نہ سکی دفعہ ہو جو اپنے قرم میں اشر چلا رہا تھا لیکن وہ تو بھائی سے اس لڑکی تاک پہنچنا چاہتی تھی چھوڑے اس کو نہیں تو بابا کو بتاؤں گی جس کا اشر با کوئی فرق نہیں اس کا باپ ہی تو یہی حساب کرتا تھا نکلو فر اشر نے کہا اسے لڑکی تاک پہنچنے سے پہلی وہ دکا دیا تھا کہ وہ لڑکڑائی اسے واپس بیجی نہیں تو پولیس کو بلواؤں گی وہ دیوانہ بار چلا لگی جو ہاتھ میں اسے اشر با بھینگ لگی وہ ملازم کو چیخ کا بلنگ لگی اشر نے اس سے تاک پہنچنے اس کے چہر کا حال بیگار دیا تھا تھا پروس لیکن اسے تو صرف سامنے موجود وجود نظر آ رہا تھا جس کی امید بڑی نگاہیں مہا فیض پر تھی وہ کیسے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھتی اس نے اب نام چھوڑایا اور باہر باگ گی لڑکی نے آنکھیں مولے جیسے آخری امید بھی مہا کے جانے پہتم ہو گئے ہو وہ تیز سے کررڈل گماتی فونکان سے لگا گئے تھی مجھے مدد کے ضرور ہے وہ کچھ سے مزید بڑی اشرا فون کھین چکا تھا لیکن بچانتا تھا پریس کبھی پی پہنچ جاتی ہوئے کہ ایسا ہوتا تو فیض ہے اس کو ناج ہوتا بے قیلت اور تیرہ تو میں وہ حال کروں گا کسار زندگی جاتے کی چھوڑ کر آؤ سالی کو اس کے دیور کو دیکھتے اندھا مجود لڑکی کو یہاں سے لے جانے اور کہا کہ آپ رزق نہیں لے سکتا تھا مہا نے اسمان کتب نگاہ کی اب رب العالمین اس کے فاضح بھی کریں گی اس کا دل مطمئن ہوا اس نے ڈائوڑ بابا کو دیکھتے آنکھیں ملے کہ وہ بزرگ تھے اور اچھا انسان تھے اشرا نے اسے ٹوکرماری اوگار سے نکل گئے لیکن وہ پورسکون ہو گئی تھی جیسے رب العالمین تمہیں اس کا سیدہ دیکھولو کی باہر نکلتے مہا کو دیکھتے بولی تو مہا نے مسکوہر دیکھائی تو وہ نکل گئی اپنے باعث سے ڈٹوس کی زندگی گزر ہی تھی جب ایک روز وہ شخص اس کے کالج کی واپس پر سے ملا تھا وائل پروز یہی پہلا لفظ تو اس نے اپنے لئے سنا تھا بس وجہ سے جسے ایک وال کوئی دیکھ لے تو مور کال دیکھیں بھی نہ رہ سکے شاید وہ بھی اس کی وجہ حد کی کال وقت لیکن اس کے خود کے لئے نفرت دیکھتے وہ اس سے بھی حفظتہ ہوئی تھی کہ دنی میں تمام مرد اور توں کو اور یوں ہی وہ زیادہ کرتا ہے یہ سوال اس کے ذہن میں چپا کر رہا گیا کچھ دن پہلے آئے شخص نے نہ جانے کیوں لیکن بہت کچھ کر رہا تھا یہاں تھا کہ وہ اس سے نکال تک کر لیا تھا لیکن کیوں ان سب سوالوں کے جواب اس کے پاس نہیں تھا لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص اس کے ہاندار کی پسان نہیں کرتا لیکن ہاندار سے زیادہ اس نے سب عشاء کے نگاہ میں ہوتے لئے نفرت دیکھتے شاید فیض عشاء اور عشر سے اس کی کسی قسم کی دشمنی ہوتی لیکن وہ تو پہلی بار ہی ملی تھی اس جسے پھر وہ کیسے اسے اتنی نفرت کر سکتا کیا اس نے کچھ بگاڑا تھا نہیں ہر پار یہی جواب ملتا تھا اسے اس کے یہاں لانے پر وہ خموش ہو گئے تھی روئی تھی بہت لیکن کس کے لئے وہاں سہارا باپ تو مر گئے تھا بھائی ویسے ہی اسے مار دیتا تو زندگی کوئی مقصد تو ویسے بھی نہیں بچا تھا اس لئے اس نے خود کو وقت کے دہارے پار چھوڑنے کا فیصہ کیا تھا دو دن با مشکل موجود وہاں موجود بڑا دجیاں بڑا گزارے تھے لیکن صرف وہی موجود تھا وہاں وہ کھانے کے بغیر رہ سکتے تھے لیکن صحوف کا کیا کرتے تھے شام کے اندیلے کے ساتھ اس کے وجود پہاہ بھی ہو جاتا تھا لیکن اب اس شرس کو سامنے لکھتے اسے سب بل گئے تھا سفیشاہ بھی آ گیا تھا وہاں موجود علمائے سے کچھ ہے دوننے لکھا وہ فلیر بل گصاف تھا وہ ہر چیز موجود تھے سوائے کھانے کے سفیشاہ نے ایک ٹی شرٹ اور ٹوزر اس کو تھمائے اور باہر لکھنے لکھا کہہ تم جارے لیکن سفیشاہ کی سر نگاہوں کو دیکھتی وہ ہموشی سے واشوں میں باندھ ہو گی اور فریش ہوتے اس کے دی کپڑے پہندے اور باہر آتے اپنا آنے میں لکھا اس کی سفیشاہ تی شرٹ مہا کے کھڑنوں تک آ رہی تھی اور ٹوزر تو اس نے نہ جانے کتنا ہی پولٹ کھا لی تھا وہ بالو کو بینہ سکھا ہے باہر لکھے جہاں وہ سوہر پر بیٹ اپنی فائل کو دیکھا تھا جس کے لئے آیا تھا اس کے وجود کو محسوس کا تیر بھی سفیشاہ نے نگاہی نہ اٹھائی تھی کچھ سے پہلے والی نرمی بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی میسٹ آپ غالبن نیو ٹی وی کی جرنللسٹ ہے اس کی یاد آج کی ہائی کا ہائی فارس گندر کار ہوئی جی آپ میرا وقت نہ زائے کر پیس بھا کہتی تیر سے دوازہ کھلتی اندر ہوئی ہیلو میسٹر بیس آچا زیادہ وقت آپ کا زائے نہیں کروں گی نہیں تو کسی بھی وقت آپ کی وہ نکھ چھوڑی ریسٹ ریسٹر بھی جلال سا بھائی اندر آ جائیں گے اس دن آپ کی گھار سے واپس پر اب جب مجھے چھوڑنے کے لیے گئے تھے میرا بھائی آپ کی گھار میں رہ گیا تھے لیکن آپ کتنے سیان ہیں تیر دن ہوگے آپ نے مجھے وجوائے پہ نہیں واپس اتنی بغیر تھی اندر ایک سائے پر بٹھے لوگوں کو نہ دیکھ سکی جو دبا دیگے پیچھے والی دیواز کے ساتھ موجود سوفوں پر بڑا جمان تھے باہر جائیے بہت زیادہ جب سے بس اتنا ہی بھائی مہار باہر نہیں گھر جاؤں گی میں بیگ دے میرا بارہ سو روپیہ تھا اندر اور میری پرفیوم کے ہی کچھ کام نہیں ہونا چاہیے وہ پھر سے بہت بہت آسانی سبیشہ کو دکھا جو ہونگو گھتا پیچھے کا اس پاگل لڑکی کو سن رہا تھا شاٹ اپ اینڈ گٹ لاس ویتنی تیز درد کے ہائے پاس کندر سہم گئی اس کا وجود پال میں کپ کپان لگیا اس درد پر اپنی جگہ منجمن ہو گئی اور لوگوں پر لڑپ پڑتے ہیں سب کی احساس اس کی آنکھیں نم ہوئی اسے وہاں پر کھڑے دیکھ کر اس سے پہلے کہ سفیشہ اسے کچھ کہتا محضات لمبی لمبی ڈاگ بڑھا اس تاکہ اس کے بازو کو گریف میں لیا سفیشہ ہینڈل دیم وہ کہتا باہر نکل گیا تھا سفیش کو اس لڑکی پڑتا سایا پہلے بار اسے کوئی لڑکی بڑی نہیں لگی تھی لیکن وہ کی اتنی شدید غلطی کار چکی تو اس کے فریشتوں کو بھی شاید علم نہ تھا یہ یہاں کیا کہ اس نے باہر نکل دے دار دے کہا تو اس فلورٹ پر کام کرتے وہ گینے چونے پانچ لوگوں جب آنے جس میں اس کی سیکٹیوی تھی سار اور تم ہائیفہ کے بازو کو جڑکے سے چھوڑے کیا مینلس نہیں سکھا تمہیں کہ کسی کے کمر میں کیسے دہل ہوتا ہے اس کے جڑکے دنبا ہائیفہ کے ہجاب پر لگی باہر پین گئے تھی جس سے اس کا ہجاب ڈیلا ہوا یہ ساپال میں ہوا تھا ہائیفہ نے آنکھوں سے ٹپ ٹپ کے دیان سو کو رکنا چاہا یوں پر کیسے ہی کس جس کے پیسے دیتا ہوں میں تم لوگوں کو کہ کوئی بھی میرے کمرے تک پہنچ جائے وہ تم لوگوں کو ہوا نہ ہو اس کے کوئی بھی کا مطر ہے اس سامنے تھے ہائیفہ کے لگے کہ وہ پرلٹ کا اس کے چہر پر دے مار لے اس وقت اس کا چہرہ پورا بھی گیا تھا چلو اس سے سیکرین آنکھے بڑھتے اس کے بازو کو تھامنا چاہاں کہ ہائیفہ ایک دم پیچھے کوئی اور سار پر مجھے ہجاب آدھا ڈال گیا جس سے اس کے سار کے سامنے کے کچھ باز لکھنے لگے اس نے جو کر اپنی پین اٹھایا اپنے ڈال لگتے وہ ہجاب کو بڑا بڑ کیا اور اکاہی نظر بہزار چاہ پر ڈالتے وہاں سے باگتے ہوئے نکل کی بہزار چاہ اس کے پین اٹھانے پر تھام گیا تھا اور پھر اس کے ہجاب کو کھلا دیکھ خوش میں آیا جائے اپنا گام کر سب چل کے لئے کہ وہ کئی لمحے وہی کھڑا تھا اس کی وجہ سے اس کا ہجاب کھل گیا تھا وہ اپنے ہواسوں میں لوٹتے صرف اتنا ہی اتنا ہی محسوس کر پایا تھا وہ تیزی سے گلاس والز کے پاس ہے جہاں سے نیچے سار کا منظر بار رہا تھا وہ باہر نکلتی دیس سے اولاب سار کے کنارے کھڑی تے ہجابہ چھے سار پر جمع تھا آپ بلے کے اس کے وجود کا کام پناہ وہ اتنی دور سے بھی محسوس کر سکتا تھا بندے گلاس والز پہاتھ مارا تھا وہ واپس مرتا کے رومان کو دیکھ رہا تھا ماں جو اب اس کے پاس اسے کچھ کہہ رہا تھا پھر کیپ روکتے اسے اس میں بٹھا تھے پیسے ادا کے تھے اس نے اور اس کے جانے پر واپس اندر کے دور آیا تھا بھیزارچہ لفٹ میں دہلوتہ دیزی سے باہر نکل گیا سبکہ آدھے لوگوں نے پہلے اس لڑکی کو روتے پھر بھیزارچہ کو جو دیزی سے باہر نکلتے دیکھا تھا نکلو اس نے ڈرائیوئر کہاں خود ڈرائیوئنگ سیپر بٹھا اور ریش ڈرائیوئنگ کرتا پارکنگ سے گھر نکل کر لے گیا وہ کہاں جا رہا تھا نہیں چاہتا تھا اور وہ یوں وہاں سے اپنی میٹنگ چھوٹا کیوں نکلتا یہ بھی نہیں چاہتا تھا بائیس سفیچہ کی کال تھی سیپی میں گھر جانے بزارچہ نے کہہ دیکھا لکھا دی اور گھر کے راستے پر گھر گھر ڈالی پھر نہ جانے کیوں وہ بیچین ہی رہا تھا اس عام سی لڑکی سے اس سے اتنا فرق کیوں پڑھا تھا جبکہ کلتی بھی اس بے کوف لڑکی تھی اس کے نزدیک لیکن اس نے ہاتھ کیوں لگایا تھا اسے وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا ایسا اس نے پالی پہلے کبھی نہیں کیا تھا اس کے ہاتھوں میں عمر برومنزر لہ رہا تھا جب وہ اپنے حجاب کی پین اٹھار ہی تھی اس نے اسے بے حجاب کیا تھا زیادہ نہیں لیکن وہاں موجود چھے لوگوں کے نظر تو اس کے بال پہ پڑھے تھی جو اس نے ڈام پہ ہوئے تھے اس نے سیکرٹ سلگایا تھا ساری رات اسے تب ہائے پانے ہوت کو پورٹ سکون کیا اس نے گھر جانا تھا بھر اور اس حال میں وہ کیسے گھر جا سکتی تھی وہ واپس آفیس کے وہاں آور ٹائم کام کے واش روم میں جاتے چاہے کو کئی بات ہوئے کہ اس کی گھر والے اس کی آنگوں سے جان نہ جائے کہ کسی نے اس کو بورے طریقے سے ہڑ کرتے رولائے لیکن بہزار شاہ نے اسے کافی ہڑ کیا تھا اس کی آنکھیں جب وہ منتر یاد کرتی تھی بھیگ جاتے تھی جب وہ ان صاحب کے سامنے اس کا حجاب کھل گئے تھا ان کی اتنی سب کی کا سامنا کرنا پڑا تھا اسے تزلیف کی تھی اس شاہ نے اس کے سب کے سامنے سے فیس لے کہ وہ بنا اجازت اس کے قمر میں چلے گئے کیا یہ اتنی بڑی بات تھی اب وہ کبیس شاہ سے سامنا نہیں چاہی تھی اس کے دل میں بیسار شاہ کے لئے نہ بسندیدگی کا انصر نمائی ہوتا چلا گیا تھا اگلی سبب ہوتا ہے تو باہر نکلا بھائی سفیر شاہ نے اسے ناشتے کی میز پر بلویا ابھی بھون نہیں ہے سفیر بھائی پلیز آ جائیے وہ سفیر شاہ کے سرابہ جا کر بیٹھ گیا وہ کافی بھائی کافی مغموئی بھائی آپ نے کہا اسے لڑکی شاہ آپ نے گلتی آپ نے گلتیا بھائی وہ مصوم تھی ایسے تو نہیں ہٹ کرنا چاہیے تو اسے مجھے بتائے آشانہ نے کہا اس کا سکاف بھی کھل گیا تھا سیبی بہزار بولی تو سبیر شاہ موش ہو گیا اس نے سنجیدگی سے بہزار شاہ کو دیکھا وہ کیسے نہ اس کی بیچانی محسوس کرتا اور کیسے ان کے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ بہزار شاہ کو کسی لڑکی نے بیچان کیا تھا وہ خموشوں کے بہزار شاہ کافی بیٹھ اس کے بال میں ہاتھ پھرتا پہنکل گیا کہ سفیر شاہ کے علاوہ وہ کسی سے محبت نہ کرتا تھا سارا دن کام کرنے کرتے بھی اسے کل کمر سے نہیں ملتا گہرہ سانس پتے بڑھ گیا جب بیچانی حضر سوا ہو جائے تو علاج جو نہ بڑھتا ہے اور وہ بیلاج جوڑنے جوڑا تھا اپنی بیچانی کا وہ سیدھا نیو ٹی وی کے آفس آیا تھا اس کے آتے ہی بغدر سے مجھگت کی بیزار شاہ خود وہاں تشریف لائے تھا جو لوگ جانے بھی لگے تھے وہ بھی دھگے تھے چلیئے صدف آپی حیفہ نے بیزاری سے کہا دیکھ تو رہنے دو مستر شاہ آج ہوا ہے ایسا تو کبھی پہلے نہیں ہوا ہمیں کیا لگے وہ کیوں ہیں حیفہ نہ بس اندیکی سے بولی تھی سامان کچھ دیر میں لا دیتا ہوں وہ سائے اٹھائے بغائے بولا تو ماں وہیں باید کس کے بالوں سے پانکے کرتے اب بگی رہے تھے وہ بولی تھی کس اپنے ہاتھ کی انگلی کو مروڑی تھی اب آگے کیا ہونا تھا کیا وہ پھر سے اسے چھوڑ جائے گا یہاں کیا دی برنے ہی مر جائے گی وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تھی سرس تک وہ جو اس سے منت کرنے والی تھی کہ وہ یہاں سے جائے تو وہ خوف سے مر جائے گی وہ انگلیاں مروڑ تھی اس کے پاس جا کرتے سفیشہ جو تیزی سے کسی فال کی ورد کر ورک وردتا نشان لگارتا فال پر پانے کی قطعے گرتے دے کر اس کے پاس ایک کھڑی انگلیاں مروڑ تھی کھڑی تھی بولو وہ سوفے پا پیچھے ہو کر بیٹھا اس پر گہری نگار ڈالتا بولا اس کے لیلے کپروں میں نام گونگر جو اللہ پر بھائی سے بکھر اس کے شان پا وہ چھوڑک کاردی کی خوبصورت لڑکی تھی جس کی آنکھیں خلقے بولے رنگتی ساپ انگلو خلقے اکلا بگر خونڈ نازو کر سرابہ وہ بلا چوبہ کسی کی بھی فائش بان سکتے تھے خدبہ سفید خدبہ سفیشہ کی نگاہیں محسوس کرتے اس سے پہلے بار زندگی میں دوبٹے گی کمی محسوس ہوئی تھی تمہیں لگتا ہے تمہاری وجود میں توجہ تو تمہاری جانب مبضل کر سکتا ہے تو وہ غلطی پڑھ ہو میں نے بہت حسن دیکھا دل میں تو یہ کوشش تمہاری ایسا آیاں جائے گی وہ سرد لہج میں بولتا اس پار سے نگاہیں ہٹھا آ گیا مہاں کل اگر کسی نے سے ثبر دے مارا ہو کیا وہ اتنی عرضہ تھی کہ اس سرس کی توجہ حاصل کرنے کے ایسی کوشش کرتی مجھے ایسی ہوایشات لاحق نہیں وہ میر ملائی چہرہ حافظ کمارے سرح پڑھا اور وہ پیچھے پڑھ اس کمر میں واپس چل گئی جہاں سے آئی تھی سفیشہ کلاب اس کو ہر میڈل پر کام حاتم گتہ گاری کی چاہرہ اٹھا تھا پہنے کل گیا مہاں نے دوارہ باندھونے با آنسو کپنے اندر اتھا اس چار دیوار میں پیس رکے لی کیا دیرہ گا تھی برپا اوندے مو گی تو اس کی سسنیاں تکیہ میں مادوم ہونے لگی تھی وہ سامان حضر کا واپس رکی چمل رکھا اور واپس کمر میں گیا چاہاں وہ بیڑ پاپڑی تھی سامان لے آیا ہوں دیکھ لو پورا وہ شانے بھی نیازی سے کہتا ہے اس کے روتے چاہے کو دیکھیں دوارہ باندھ گتر پر حل نکل گیا ممودوں کا باہر تو واپس سے سوپر بٹ اپنا کام کرتا جی بھائی اب وہ فون پا مصف تک کہ اس کی آواز مہاں کے کانو ترسانے سے پہنچی تھی میں آ جاتا ہوں بھائی اس کی آواز میں مجود عزت محبت صاف جرگ رہی تھی میں نے فائل بنا لیا میں پہنچتا ہوں وہ کہتا تیز سے تیزے سمیڑ لے وہ پی بنا کچھ کہے باہر نکل گا باہر سے ہی لاکھ کر کے جار ہوں وہ سنجیدگی سے بتا تھا اس کے سونے بھائی نکل کے مہاں گھل لگ رہا تھا وہ وہاں کی کیا دی ہے کیا یہ اس کی زندگیت اس کا دل کیا اونچی عوام روئے کے دونی کا ہر پر اس کی عذیت کی داستان سن تھا کہ نہیں اسے کچھ کرنا تھا وہ شرس اس کا نہیں تھا وہ اس کے لئے بنایا گیا تھا وہ تو کسی مقصد کسی نفر کے سباب یہاں تھی وہ ساری زندگی کس کی نفر بان کر جینا نہیں چاہتی وہ صاحب مردوں سے دور جانا چاہتی تھی جنہوں نے اسے تقریف کے لئے کچھ نہیں دیا تھا وہ سمان لگا تھی اپنے لئے براد اندہ بنائے لگے اسے سفیشہ کے باریتہ کرسائی حاصل کرنے تھی سفیشہ شاید صرف اسی سے ڈرتا تھا شاید وہ شخص اسے اسے نکلوا لیتا نہیں اور شاید اسے بے نام زبدیسی کی رشتے سے بھی اسے سفیشہ کا خون چاہیے تھے بس اب کسی بطہ سر سروائے تھا اس میں آگ لگی ہے یہ حبر سفیشہ اور بہزار شابہ بیلی بان کا گیری تھی یہ کیسے ممکن تھا وہ دونوں پاگلو کے تا دوڑ گئے تھے وہ جگہ ان کے لئے کیا معنی رکھتی تھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا یہ ان کے ماں اور بہن کا مشترکہ ہواب تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اور کسی چیز کا بزنس کے بغیر ڈیزائنر ہاؤس کھولے باتے لے ان کا اصل کام کیا تھا کوئی نہیں چاہتا تھا یہ کیسے ممکن ہیں صرفی صفیر شان سالوبہ بیزار شاہ کی آواز کو جو ٹوٹے ہوئے دیکھا تھا وہ دونوں وہاں فوراں پہنچ لے کے کسی بڑے نقصان سے بچ گئے تھے کیونکہ آگ پورے تھی کسی نہیں بھائی تھی ان کا نسلے پوشنٹ کا حصہ جالا تھا جن میں ان کے نئے ریزائن سے بڑھ کام ہو رہا تھا نقصان کافی بڑھا تھا لیکن اس جیسے کو محفوظ دیکھا وہ کچھ مطمئن ہو گئے وہ حصہ چاہتا کہ اسے سے پھلتے تھے کہ اسے بیشان کر دی اس کے کب اس سے یوں بے بس پایا تھا بائی لیس کچھ نہیں ہو ہم اس نقصان کے بڑھ پائی کر لیں گے کار لیں گے لیکن جن جس نے یہ کیا اس کا نقابل برداشت نقصان ہونا قرار پایا ہے وہ فوراں اڑتا کیمرہز گرکاری چاکر لگا جہاں اسے ہاتھ کچھ نہیں ملا تھا سوائے اسے ایک شاس کے جو کچھ مشکوک لگت ہونے ان دونوں کے نگاہیں سکرین پر چھپکی تھی جب اس شاس نے یہاں وہاں دیکھتے بجلی کی تالوں سے چھیر چھوڑ چھوڑ تھی تا کہ وہ ہاتھ سا لگے چھوڑ سرکر کا بہزار چاہ نے موٹی بے دے گیا اسے اگر سب بڑی نگاہوں سے شاس کے جہر کو حفظ کیا یہ کل صبح تک مجھے باہر کھولی ہوا میں ساتھ لیتا نہ دیکھے اس نے محس لوگو کہا اس نے محسوس لوگو کو کہا اور اٹھ کھڑا ہوا جل سے جل اس جگہ کو ٹھیک کروانا تھا کہ ان کی نئی لوکیشن کی لانچ کے ساتھ انہوں نے انجیو کی بنیاد پر ایک نہیں تھی جو بزرگو کے لئے تھی انسا میں وہ دونوں کافی تھا گیا تھے کہاں آ رہے ہو بہزار چاہ نے اسے اپنے ساتھ آرے سنجید کی سے سبسار کیا آپ بہزار چاہ کافی تھا گیا ہو اور کہاں جاؤں گا وہ تاجب سے بولا وہیں جاؤ جہاں اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے یہاں اسے بھی گار لو بھائی صفیح چونہ ہے سے گانگ اسے دیکھا وہ ابھی اپنی بات کو رد کر دیکھا صفیح بھائی وہ کیلی ہوگی بہزار چاہ آپ کے نروی سے بولا تو وہ دوسری گاڑی کی جانے بڑھ گیا کہ اس کی کوئی بات نہیں دالتا تھا لیکن اس وقت مہا کی شکل نہیں دیکھنا چاہ تب کم سکم اس وقت کے پاس پر گار میں دالو جہاں ہموشی تھی وہ سوئی تھی اپنے کمرے جہاں اس دن سے چھلتی اتھا کے سابو کے ساتھ والے کمرے بان ہو گیا فریش ہوتے ہی پر پر گر گیاں کے نیند اور تکاور سے بے حال تھی مہا نے اٹھے بیدلی سے فراش ہوتے کمرے کی حال کو بہتر کیا اور باہر آئی جانسہ فریشہ کی چیزیں بکری دیکھ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ گار پر ہی موجود ہے اس وقت گری نو بجھا رہی تھی اس کا دل دڑکا اسے جو بھی آج ہی کرنا تھا وہ ساتھ والے کمرے میں بنا آباد پیدا کے دڑکے دل کے ساتھ داہل ہوئی اندے پڑا بے فکری کنی سوڑ رہا تھا وہ بھی نہ چور کی اس تاقائی اور جہاں وہاں دیکھا سائل دراز پہ اس کا خون گاڑی کی چاویاں پڑی تھی اس کا دل مانو کانے میں درکنا تھا ہوف سے تانگی کام نہیں تھی لیکن اس کینسے رہائے کے لئے اس سے خود ہی کچھ کرنا تھا